اچھا یہ میں فیضہ اٹھاتا ہوا چند اشار جو ہے میرے ساتھ آپ مل کر پڑھیں گے آپ کا سلام بھی پیش ہو جائے گا میرا بھی ہو جائے گا تو آپ نے یہ وعدہ کرنا میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفی کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفی کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوا بھی رنگ میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوا بھی رنگ میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفی کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور جانان مصطفی کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفی کو ہمارا سلام ہو اسغر کی نن نجا پر لاکھوں درود ہو اسغر کی نن نجا کو اسغر سنن نجا پر لاکھوں درود ہو مصطفی کو ہمارا سلام ہو مصطفی کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو آخر میں میں دعا بدنوں گا کہ آج تشریف لائیں گے حضرت علامہ مولانا محمد عمران عالم صاحب سیکرٹی جنرل ملاد کمیٹری راجی جنرل اور آج آلانس بھی کریں گے پہلا پروگرام ہے جو ملاد کمیٹری جو ہے بنی ہے اور حضرت علامہ مولانا علامہ حافظ نور محمد نوری صاحب کی صدارت میں اور اس کا اعلام بھی ہوگا اور برکت بھی ہو جائے گی اور پھر اس لیے میں بلاتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اسلام اسلام شہدہ کرب و بھلا شہدہ کرب و بھلا ایک آتی کوئی بہت محسنہ عبیرہ رحمتا للاعالمین حمد و سنا کے بعد الحمدللہ رشد الملاد کمیٹری کے زیر احتمام محرم الحرام کی یہ پہلی محفل گمگول شریف سنٹر کے اندر انعقاد پذیر ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جس طرح کہ آپ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے گفتگو سمات فرمائی اور اہلِ بیعت کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کی خالی مختصر انداز میں ایک مثال ہے وہ مثال دینے کے بعد میں اعلان کروں گا کہ آپ لوگ اکثر جانتے ہوں گے استعمال بھی کیا کہ پاکستان کے اندر بھی اور گھاؤں کے اندر بھی خصوص پرانے زمانے کے اندر بھی آج بھی ہو رہی ہے کہ ایک ماچس ہے اور ماچس کی تیلی آپ جلاتے تھے کس لیے آگ لگانے کے لیے چراغ جلانے کے لیے اور جب وہ چراغ جل جاتا تو گھار اس سے کیا ہوتا روشن ہو جاتا اب درہور کریے گا کہ ماچس کی تیلی آپ نے جلائی اور اس سے چراغ جلا گھار کے اندر روشنی آگئی لیکن جو ماچس کی تیلی تھی اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ جل کر راک ہو گئی لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سارا گھر روشن ہو گیا اسی طرح سے پیارے سامین جو اہلِ بیعتِ ادھار ہیں اور صحابہِ کرام ہیں انہوں نے اپنی لازوار قربانیاں پیش کی اپنے جانوں کے نظرانے پیش کر دیئے اور اس اسلام کو روشن کر دی اگر آج اگر ایک موزن مسجد میں آزان دیتا ہے ایک کاری قرآن پڑھتا ہے ایک خطی ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرتا ہے اور ایک نمازی مسجد میں آکا نماز پڑھتا ہے تو پیارے سامین یہ صحابہِ کرام اور اعلِ بیعتِ ادھار کی شہدتوں کا نتیجہ ہے یہ کن کا نتیجہ ہے صحابہِ کرام اور اعلِ بیعتِ ادھار کی شہدتوں کا نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہم نے صحابہِ کرام کے بارے میں اعلِ بیعتِ ادھار کے بارے میں سلام پیش کیا قبلہ کاری سامنے تو ہمیں انہیں سلام پیش کرنا چاہیے کہ آپ ہم مساجد میں بیٹھ کر یہ خوبصورت معافل کا انقاد کر رہے ہیں یہ ان کی شہدتوں کا صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیر نصیب فرمائے پیارے سامن ہراجدین ملاد کمیٹی کے ہمارے جو نئے چیرمین ہیں ساری مساجد کی پوری یعنی کہ انتظامیہ موجود تھی یعنی اکرام موجود تھے ان کی موجودگی میں قبلہ حافظ نور محمد نوری صاحب کو اس سال کیلئے ملاد کمیٹی کا چیرمین مندحب کیا ہے میں اپنی طرح سے ساری انتظامیہ کی طرح سے ان کو مبارک بات پیش کرتا اور ان کے ساتھ ساتھ قبلہ مولانا قاری حافظ عبدالروسہ نقشبندی دامت برکات ملالیہ ان کو وائس چیرمین مندحب کیا گیا ہے اور اسی طرح سے ہمارے قبلہ آجی محمد فاروق صاحب ان کو ماشاءاللہ نائب صدر مندحب کیا گیا ہے اور اسی طرح سے ہمارے حافظ علی اسکر صاحب اور ہمارے بردر امجد صاحب وہ ساری جو میڈیا کی ٹیم ہے ان کو مندحب کیا گیا وہ آرسال ہی کرتے ہیں اور اس سار بھی ماشاءاللہ بڑی برپور انداز میں وہ منت کرتے ہیں حراشد ملاد کمیٹی کا جو حافظ انصر صاحب اور حافظ عمجد صاحب اور اس سارے ایک اور نئے ان کے ساتھ ہمارے بھائی ہیں قبلہ حافظ محمد مسعود صاحب جو امام ہیں دارم نور کمگون شریف کے اندر وہ بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ میڈیا ایڈوائزر کے دور پر کام کریں گے سارے انتظامیہ جتنی بھی ہماری مندحب ہوئی ہے ہماری ملاد کمیٹی سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آخر میں راشد ملاد کمیٹی کے جو ہمارے سرپرستے آلہ ہیں راشد کے اندر ہمارے جتنے بھی علماء کرامہ سب سے بزرگ ہستی قبلہ محمد صدیق کوسر صاحب وہ ماشاءاللہ ہمارے راشد ملاد کمیٹی کے سرپرستے آلہ ہیں اللہ تبارک بات اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک بات اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہم مہلیانے راشد و خوش نصیب ہیں کہ یہ ہمارا اتفاق و اتحاد مساجد کے اندر جاری و ساری ہے ہر سال محروم الحرام کی دس روزہ محفل اور ساتھ میں بارہ روزہ ملاش کی محفل کا انقاد ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک بات اللہ یہ اسی طرح اتفاق و اتحاد کا اردو سنڈر کے اندر ہوگا ہمارے قبلہ مصباح صاحب ان کے پاس ہوگا آپ اب آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح زوک و شوک کو ساتھ حاضر ہوں ہر مسجد کے اندر نماز سوا سات وجہ داکی جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سورت کے لیے بھی اور آئیم اکرام کی سورت کے لیے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد کوئی بندہ گھر کو نہ جائے بلکہ وہ ان پاک لوگوں کی پاک محفل کے اندر میں شرکت فرمائے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حاضر کی شرف نصیب فرمائے میں خالی اقبال کی آخری روبائی ہے وہ امام حسین کی بارگاہ میں وہ فرماتے ہیں کہ علی کا زیب و زین زندہ ہے علی کا زیب و زین زندہ ہے فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے اور نہ پوچھ وقت کی ان بے زبا کتابوں سے جب سنو آزان سمجھو حسین زندہ ہے جب سنو آزان سمجھو حسین زندہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ شکریہ